آج نوراتری کا پہلا دن ہے اور ہم آپ سب کو اس کی بہت بہت شب کامنائیں دینا چاہتے ہیں نوراتری شکتی اور شانتی کا پرو ہے لیکن یہ پرو شروع ہوتے ہی کشمیر میں ہندووں کا خون بھی بہنے لگا ہے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس بات کی پوری آشنکہ جتائی تھی کہ جو کچھ کابل میں ہو رہا ہے افغانستان میں ہو رہا ہے وہ ایک دن کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے اور اب ہماری وہ آشنکہ سچ ثابت ہو رہی ہے کشمیر میں پچھلے تین دنوں میں آتنکوادی پانچ لوگوں کی ہتیا کر چکے ہیں ان میں سے چار الف سنکھک ہیں جن میں تین ہندو اور ایک سکھ ہیں ویسے تو ہم کبھی یہ بات کہتے نہیں ہیں کہ کسی کو بھی دھرم کے حساب سے دیکھا جانا چاہیے کیونکہ ہتیا تو ہتیا ہی ہوتی ہے اور سب کا جیون اتنا ہی قیمتی ہے لیکن آج یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہتیاں کی جا رہی ہیں وہ دھرم کے آدھار پر ہو رہی ہیں کشمیر میں ہندووں اور سکھوں کو اب چن چن کر مارا جا رہا ہے آج کشمیر میں مارے گئے ہندووں کے پریوار کی باتیں جب آپ سنیں گے تو آپ کا خون کھول جائے گا ان کی باتیں سن کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آتنکوادی چاہتے ہیں کہ کشمیر میں کسی اور دھرم کا کوئی بھی وقتی نہ رہے دوسرے دھرم کا کوئی وقتی یہاں نوکری نہ کر سکے اپنے بچوں کو یہاں پڑھا نہ سکے اپنا گھر وہاں پر بسا نہ سکے سب سے پہلے آپ اس کشمیری پنڈت لڑکی کی باتیں سنیے اس بیٹی کی باتیں سنیے جس کے پتا کی شری نگر میں آتنکوادیوں نے بے رہمی سے کھولے عام حتیہ کر دی تھی اس کشمیری پنڈت لڑکی نے آتنکوادیوں کو کھولی بحث کرنے کی چنوٹی دی ہے اور کہا ہے کہ آتنکوادی گولی تو مار سکتے ہیں لیکن وہ یہ سب کس لیے کر رہے ہیں اس پر بحث نہیں کر سکتے جب ایک ورڈ بھی بولنا نہیں آئے گا اہہ کر کے ایسے بیٹھ جاؤگی نا تب سمجھ آئے گا صرف پتھر ہی مار سکتے ہو اور پیچھے سے گولیاں ہی چلا سکتے ہو تم لوگ کیا کروگے ایک شریر اڑا دیا نا تم نے اس شریر نے جن کو پیدا کیا ہے نا وہ میں ہوں یہ ہوں میں میرے باپ کی بیٹی آجا سامنے اتنی اوقات ہے نا چل بھائی آم میرے سامنے اور میرے سے بات کر میں مکھنلال بندرو کی کشمیری پندت ہندو ڈاٹر ہوں 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 اسے پیرنٹس کی بیٹی کی ہمت کی داد دینی چاہیے سلام کرنا چاہیے اور اس نے ایک بہت اچھی بات کہی اس نے کہا کہ جو آتنکوادی ہیں ان کے لوگوں نے تو ان کے ہاتھ میں بندوکیں دی ہیں لیکن میرے ماتا پتہ نے مجھے شکشا دی ہے اور شکشا جو ہے وہ بندوکوں پر بھاری پڑے گی شردہ بندرو کے پتا مکھنلال بندرو کی حتیہ پانچ اکٹوبر کو شرینگر میں ان کے ہی میڈیکل سٹور میں کی گئی تھی ان کا پریوار پچھلے تین پیڑھیوں سے شرینگر میں دواؤں کا کاروبار کر رہا تھا اور کٹر پنتھی ان سے اس لیے چڑھتے تھے کیونکہ انہوں نے 1990 کے اس مشکل دور میں بھی اپنا گھر اپنا شہر اور اپنا دھرم نہیں چھوڑا جب لاکھوں کشمیری پندیتوں کو اسلامی جہاد کے نام پر وہاں سے بھاگنا پڑا تھا یعنی اس سمیں بھی یہ پریوار شرینگر چھوڑ کر بھاگا نہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی کشمیر چھوڑ کر وہ چاہتے تو کسی دوسرے شہر یا راجے میں جا کر بس سکتے تھے لیکن وہ آتنکوادیوں سے ڈرے نہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ آتنکوادیوں نے اب ان کی ہتیا کر دی کشمیر میں پچھلے بہتر گھنٹوں میں پانچ لوگوں کی ہتیا کی جا چکی ہے اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے اور یہ سب کچھ دھرم کے آدھار پر ہو رہا ہے ایک خاص دھرم کے لوگوں کو ڈرائے جا رہا ہے ہندووں کو سکھوں کو وہاں پر ڈرائے جا رہا ہے مارا جا رہا ہے اور آتنکوادیوں کا صاف سندیش یہ ہے کہ یہاں پر صرف ایک ہی دھرم کے لوگ رہیں گے جب سے وہاں کشمیری پنڈیتوں کی سمپتیوں سے قبضہ ہٹانے کا بیان شروع ہوا ہے تب سے ہندووں کو چن چن کر وہاں پر مارا جا رہا ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو یہاں رہنے کے لیے آئے گا نوکری کرنے کے لیے آئے گا سکول میں اپنے بچوں کو پڑھائے گا اس کی اسی طرح سے ہتیا کر دی جائے گی اور یہ جو پورا پیٹرن آپ دیکھیں گے یہ افغانستان کی طالبان سرکار کے جیسا ہے جہاں اسلامی کٹرپنت کے نام پر ان سبھی لوگوں کی ہتیاں کی جا رہی ہیں جو کٹر جہاد اور شریعہ کو نہیں مانتے اور اب افغانستان کے بعد اگلا نمبر کشمیر کا ہی ہے ایک تو یہاں سے ہیٹریڈ ہے کہ ہندو کو بغاؤ میں تو یہی ہے کہ ہندو کو بغاؤ ہندو بغاؤ کے آپ نے 57 اسلامی کنٹریز ہے وہاں پہ آپس میں لڑے تو کیا ملا آپ کو ڈھڑ تو ہے ہی اگر آپ کو کوئی آپ کے اپنے کو کوئی بندوق پاسے گولی مارے گا ڈھڑ تو ہے ہی ڈھڑ کیوں نہیں ہے ہم تو یہ در بہت مصیبت میں ہیں لیکن تھے ٹھیک چلو ہندو بہر بھی سیکورٹی ٹھیک تو ہندو بہر نہیں جانے دیتے تھے وہ ٹھیک تھا لیکن اب جب بہت سارے گار ادھر نکلے ہم ہمیں ڈار لگ رہا ہے ہمیں بولتا ہے یہ بیٹھو 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 لیکن کہاں بیٹھیں گے ادھر کھانا بھی نہیں کچھ بھی نہیں ملتے پاور بھی بند ہو جائے گا پانی بھی بند ہو جائے گا انہوں نے خدارہ کیا کیا تھا انہوں نے ان کا کیا قصور تھا کہ وہ مارا گیا ہے ایک بندو صاحب یہ مسیح تھا یہاں کے گریبوں کا اور دیکھو کتنی مدد کرتا تھا اور یہ نہ پولٹیکل پارٹی کا ایک بزنس میل تھا تیس پینتیس سال ہو گئے اس کو یہاں پر اس کو مارا ایک کس بات کے لئے مارا اور گول گاپے والا جو پانی پوری والا بندہ تھا اس کو مارا جو روزگر کے لئے یہاں پر آیا کیا کشمیر کے لوگ یہاں سے باہر نہیں جاتے ہیں کام کی تلاش میں کیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے اور آج بھی شری نگر کے ایک سکول میں آتنکوادیوں نے ایک مہلا ٹیچر اور ایک دوسرے ٹیچر کی گولی مار کر ہتیا کر دی ان لوگوں کا قصور صرف وطنا تھا کہ یہ غیر مسلم تھے ان میں ایک سکول کے پرنسپل ستندر کور سکھ تھی اور ایک دوسرے ادھیاپک دیپک چند ہندو تھے یعنی اب سکول کے ادھیاپکوں کو بھی اپنا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک مہلا ادھیاپک کی ہتیا ہوئی اور ایک دوسرے پرش ادھیاپک کی بھی آج ہتیا کر دی گئی ایک سکھ اس میں تھیں اور دوسرے ہندو تھے آتنکوادیوں نے دونوں کو بہت پاس سے پوائنٹ بلانک رینج سے گولی ماری جس سے ایسا بھی لگتا ہے کہ کشمیر میں آتنکوادی یہ ایک طرح کی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں یعنی چن چن کر غیر مسلمانوں اور صرف ہندووں کو ہی مارا جا رہا ہے آتنکوادیوں نے کشمیر میں رہنے والے ہندووں کی ایک لسٹ بنائی ہے کہ کب کسے اور کیسے مارنا ہے ہم ایسا اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ پانچ اکٹوبر کو جس دن شری نگر میں ایک کشمیری پنڈت کے ہتیا ہوئی اس کے ایک گھنٹے کے بعد ہی آتنکوادیوں نے اونتی پورا میں بھی ویریندر پاسوان نام کے ایک اور ویکتی کی ہتیا کی ویریندر پاسوان بیہار کے رہنے والے تھے اور اونتی پورا میں وہ ایک ٹھیلہ لگاتے تھے یعنی مزدوری کرتے تھے اور ڈیلی ویجر تھے سوچئے ان سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے انہیں صرف اس لئے مارا گیا کیونکہ وہ ہندو تھے ایک دوسرے راجے سے کام کرنے کے لیے روزگار کے لیے کشمیر آئے تھے اور آپ تو جانتے ہیں اب بھارہ سرکار سب لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کشمیر میں جا سکتے ہیں آپ وہاں پر زمین کھری سکتے ہیں آپ وہاں پر روزگار کر سکتے ہیں اپنا کوئی بزنس تھاپت کر سکتے ہیں فیکٹری لگا سکتے ہیں دکان لگا سکتے ہیں اور لوگ جانا بھی شروع ہو گئے تھے لیکن آتنکوادیوں سے یہ برداشت نہیں ہوا اور اب آتنکوادی وہاں پر چن چن کر ہندووں کو مار رہے ہیں تاکہ پورے دیش میں اس اندیش جائے کہ پورے دیش میں سے کوئی بھی وقتی جو غیر مسلمان ہو وہ بہاری وقتی کشمیر میں نہ جائے اور وہاں پر اپنا روزگار نہ ڈھونڈے دیپک جیسے بندرو ڈاکٹر تھے جو ان کو ٹریٹ کرتے تھے ان کو گلت ثابت کیا انہوں نے کیونکہ دیپک بولتا تھے یہ لوگ بہت اچھے ہیں بہت ہلپفل ہیں مطلب بہت اچھے ہیں سٹوڈنٹس کی تعریف کرتا تھا ہم کبھی بولتے تھے یار تجھے درنی لگتا ہے وہ بولتا ہے نہیں نارمل ہے بھئی بڑا مزا آتا ہے وہاں کے بہت فرینڈلی لوگ ہیں بہت اچھا ہلپفل ہیں ہمیں شوق ہو گیا کیونکہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا انفارمر کچھ لوگ گندے ہیں بلکل ساجش ہے جہاں پر کشمیر کے ایک اپنی جو جہاں کا ایک روایت ہے اس کو دکھا لگانے کے لیے اس کو ٹھے پہنچانے کے لیے یہ ساجش ہے کشمیری لوکل جو مسلمان ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ ساجش ہے جہاں پر جو لوگ اپنا کام کاروبر کرنے کے لیے پیٹ برنے کے لیے جہاں پر باہر سے آتے ہیں ان کو نشانہ بنانے کی یہ ایک ساجش ہے جہاں دکھانے کی کشمیر میں آپسی جو میل جول جہاں آپس میں جو لوگوں کا پیار محبت جس کے ساتھ لوگ رہتے نہیں ہیں دہشت گرد اس کا پمانہ تیہ نہیں کر سکیں گے پانچ اکٹوبر کو ہی آتنکوادیوں نے باندیپورا میں محمد شفی لون نام کے بھی ایک دوسرے وقتی کی حدتہ کی تھی آتنکوادیوں کو یہ شک تھا کہ یہ وقتی پولس کا انفارمر ہے اور اپنے یہاں ہندووں کو نوکری دے رہا ہے یعنی جن مسلمانوں کی حدتہ ہو بھی رہی ہے وہ اس آدار پر ہو رہی ہے کہ اگر ان کے ہندووں سے اچھے سمبند ہیں اگر کوئی مسلمان کشمیر میں ہندووں کو روزگار دے رہا ہے یا پھر پولس یا سینہ کی مدد کر رہا ہے تو اس کی بھی حدتہ کی جا رہی ہے حالانکہ اب آتنکوادی سنگٹھنوں کے بیچ یہ حدتہ ہیں ہم کر رہے ہیں اور ان میں ایک نیا سنگٹھن بھی آج سامنے آیا ہے جس کا نام ہے TRF یعنی The Resistance Front اور یہ ایک آتنکواد کی وہاں پر نئی دکان کھلی ہے کیندری جانچ ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ یہ سنگٹھن اصل میں پاکستان کے آتنکوادی سنگٹھن لشکرِ طیبہ کا ایک فرنٹ ہے اور اس کا نام صرف اس لیے بدلا گیا ہے تاکہ پاکستان پرائیوجت آتنکواد کو کشمیر کے ستانیے لوگوں کی طرف سے چلائے جانے والا ایک آندولن بتایا جا سکے خیر یہ ان کی پرانی عادت ہے وہ اپنے آتنکوادی سنگٹھنوں کے نام اکثر بدلتے رہتے ہیں لیکن ان کا مقصد ایک ہوتا ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے اس کا سورس بھی ایک ہی ہوتا ہے اور کہاں ٹریننگ ہوتی ہے اس کا سورس بھی ایک ہوتا ہے اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آتنکوادی اپنے آپ کو کس سنگٹھن کا صدس سے مانتے ہیں یہ ان کا جو سورس ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے پاکستان آتنکوادی کشمیر کو سامانے نہیں ہونے دینا چاہتے وہاں یہ وہ نہیں چاہتے کہ وہاں نارمل سی آئے اور اس کے لیے وہ پھر سے ویسے ہی حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا آج سے اکتیس سال پہلے انہوں نے کیا تھا اس سمیں کشمیری پنڈتوں کو ان کے ہی گھروں سے بھگا دیا گیا تھا آپ یاد کیجئے انیس جنوری انیس سو نبے کی رات کو کشمیری پنڈتوں کے سامنے تین وکلپ رکھے گئے تھے پہلا یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں اپنا دھرم پریورتن کر لیں دوسرا یہ کہ وہ تورنت کشمیر چھوڑ کر بھاگ جائیں اور تیسرا یہ کہ دونوں وکلپ نہیں چننے پر وہ مرنے کے لیے تیار رہے ہیں اس کے بعد راتوں رات لاکھوں کشمیری پنڈتوں کو کشمیر چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا اور ایک بار پھر آتنکوادی کشمیر میں ویسی ہی ستھی پیدا کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے اوپ راجعپال منوچ سنا نے بھی ان ہتیاں پر چنتا جتائی ہے اور آج یہ سوال کیا ہے کہ ان ہتیاں پر مانو عدکاروں کے جتنے بھی چیمپئن ہیں آج چپ کیوں بیٹھے ہیں ہر ویکتی آج دکھی ہے اور ہم سب پیڑا میں ہیں جس طرح کے لوگ کو نسانہ بنایا گیا ہے ایک سامان نے ویکتی جو نبے کے دسک میں بھی یہاں سے نہیں گیا وہ لوگ جو بچوں کا بھوی سے بناتے ہیں میرے پرادھ اور پرکاسٹھا یہ ہے کہ مہلاؤں تک کو بھی نہیں بکسا گیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یومن رائٹس کے چیمپئنز آج کہاں ہیں ان کی آواز کیوں نہیں نکل رہی اور یہاں کے سماج سے بھی بدجیویوں سے بھی سے شروع سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ایسے کرتیوں کہ نندہ بھی کرنی چاہیے اور سماج میں وہاں تاورن بھی بنانے کی آوش شکتہ ہے بھارتی سینا جب انکاؤنٹر میں کسی آتنکوادی کو مارتی ہے تو ہمارے ہی دیش کا ایک خاص ورگ اور پوری دنیا میں جو مانو عدکار کے چیمپئن ہیں جو یورپ کے بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شانتی کا دودھ کہتے ہیں وہ ایسے انکاؤنٹرز پر سوال اٹھانے لگتے ہیں وہ کہنے بلکہ پشمی دیش وہاں کا میڈیا اور سنیخت راشتے جیسی سنستائیں بھی تورنت حرکت میں آ جاتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ کشمیر میں مانو عدکاروں کا اولنگن ہو رہا ہے جیسے انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں ان کی جانچ ہونی چاہیے اور بھارت کے خلاف پھر یہ دشپرچار شروع ہو جاتا ہے لیکن آج ہمارا ان سب سے یہ سوال ہے کہ اب وہ کشمیر میں ان ہندووں کی ہتیا پر چپ کیوں بیٹھے ہیں ہمارے دیش کے وپکشی نیتا لکھیمپور کھیری جانے کے لیے تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں وہاں جا کر دھرنے پر بیٹھ جاتے ہیں وہاں پیڑت پریواروں کو گلے لگا کر انہیں سانتونا بھی دیتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے کرنا بھی چاہیے لیکن انہیں کشمیر کے ان ہندو پریواروں کا کوئی دھیان نہیں آتا جن کے لوگوں کو آتنکوادی انہیں بے رہمی سے دھرم کے آدھار پر مار ڈالا ہے آپ راہل گاندی کے بارے میں سوچئے راہل گاندی کہنے کو تو اپنے آپ کو کشمیری پنڈت کہتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے جمہو گئے تھے وہاں اچانک انہیں یاد آیا کہ وہ بھی کشمیری پنڈت ہیں اپنے بھاشن میں انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح کشمیری پنڈت ہوں اور میں آپ کے مددے اٹھاؤں گا لیکن آج ہم راہل گاندی سے ہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ واقعی میں اصلی کشمیری پنڈت ہیں تو آج چپ کیوں بیٹھے ہیں انہیں لکھمپور کھیری سے اب سیدھے کشمیر جانا چاہیے کشمیر میں دھرنے پر بیٹھنا چاہیے ان پریواروں سے ملنا چاہیے اور پھر ان آتنکوادیوں کے خلاف ایک نیا مورچہ کھولنا چاہیے ان کے آلوچنا کرنی چاہیے ان کے بارے میں بھی ویسا ہی بیان دینا چاہیے جیسا کہ وہ لکھمپور کھیری میں جا کر دے رہے ہیں پر کیا وہ ایسا کر پائیں گے یہ آپ سب کے لیے ہے سوچنے والی بات ہے آپ دیکھیں ہماری دیش کے کتنے ایسے بپکشی نیتہ ہوں گے ممتہ بینر جی جیسے جو نیتہ ہیں راہل گاندھی جیسے جو نیتہ ہیں یا اور جو اپنے آپ کو سیکولر نیتہ کہتے ہیں دھرم نرپیکش نیتہ کہتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ اب کشمیر جائیں گے وہاں جا کر دھرنا دیں گے اور وہاں جا کر یہ مانگ اٹھائیں گے کہ جن لوگوں نے یہ حتیہ کی ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارے وائی کی جائے حالانکہ آج اس پورے مدے پر انہوں نے ایک ٹویٹ ضرور لکھا ہے کہ کشمیر میں ہنسا کی گھٹنایاں بڑھتی جا رہی ہیں آتنکواد نہ تو نوٹ بندی سے رکا نہ دھارا تین سو ستر ہٹانے سے کیندر سرکار سرکشا دینے میں پوری طرح اسفل رہی ہے انہوں نے آتنکوادی حملوں کی نندہ بھی کی ہے یہ ٹویٹ انہوں نے ضرور کیا ہے اور ٹویٹ کر کے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے لیکن لکھیمپور کھیری میں تو انہوں نے ٹویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ دھرنا بھی دیا جس طرح وہ لکھیمپور کھیری پریوار سے ملنے کے لیے گئے تمام رکاونٹوں کو جھلتے ہوئے وہ وہاں کسی طریقے سے پہنچ گئے ویسی سمیدنا ان کشمیری پندیتوں کے لیے اور کشمیر میں مارے گئے ان ہندووں کے لیے ہمیں دکھائی نہیں دے رہی وہیں شرینگر میں ماخن لال بندرو کی ہتیا کے بعد ان کے گھر پر ستھانی نیتاؤں کے پہنچنے کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے اور ان میں نیشنل کانفرنس کے نیتا فاروق عبداللہ بھی ہیں جنہوں نے ان کی ہتیا کرنے والے لوگوں کو شیطان بتایا ہے محبوبہ مفتی نے بھی کہا کہ اس کے لیے کیندر سرکار دوشی ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے یہی نیتا اپنی راجیتی اور خاص مقصد کے لیے آتنکوازیوں کا مہمہ منڈن کرتے ہیں اور پھر ایسی گھٹناوں پر دکھ جتاتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے جو زیادہ تر نیتا ہیں وہ ان ساری ہتیاں کے لیے کیندر سرکار کو دوشی مان رہے ہیں وہ سرکشا کے انتظاموں کو دوشی مان رہے ہیں اور وہ اسے ایک اور موقع کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیسے نریندر موڈی پر حملہ کیا جائے ان ہتیاں کے پیچھے لیکن جن لوگوں نے یہ ہتیاں کی ہے دھرم کے آدھار پر ہتیاں کی ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں وہاں ایک بھی ہندو نہ بچے ان لوگوں کے خلاف ہمارے دیش کے نیتا کچھ نہیں کہہ رہے ان آتنکوازیوں کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہے دھرم کے نام پر جو ہتیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے کچھ نہیں کہہ رہے ایک نیک آدمی اچھا آدمی جو تھا وہ آج اس دنیا کو چھوڑ گیا ہے اس کو ہمارے شیطانوں نے اسے مار ڈالا ہے اس بچارے نے ہر ایک خدمت کی اس نے لوگوں کے لیے سب کچھ دیا جب لوگ یہاں سے بھاگ گئے وہ نہیں بھاگا وہ یہی رہا کہ میں نے غریبوں کی خدمت کرنی ہے کلنگ جتنی بھی ہوئی ہیں آپ تو ہم مذہبت کرتے کرتے جو ہم تھک گئے ہیں روز کوئی نہ کوئی کلنگ اور خاص کر بندرو صاحب جنہوں نے اپنی ساری زندگی یہاں کشمیر کو دی یہاں کی لوگوں کی خدمت کی اور یہ بہت بڑا سانیا ہے جمہو کشمیر میں جس طرح آمان آمان ہے جس طرح شانتی ہے جس طرح انویسٹمنٹ آ رہا ہے جس طرح بھارت سرگار کے سارے منتری وہاں دوڑا کر رہے ہیں اس سے آتنگوادی کی چول ہل گئی ہے جیسے دیا بجھنے سے پہلے پھپکتا ہے آتنگ ختم ہو رہا ہے لیکن جو کچھ اس کے چٹے بٹے بچے ہیں وہ ایسی اوچھی حرکت کر رہے ہیں تو آپ نے جمہو کشمیر کے دو پورو مکھے منتریوں کے یہ بیان سنے آپ نے بندرو صاحب کی بیٹی کا بھی بیان سنا جو درد آپ نے بندرو صاحب کی بیٹی کے بیان میں محسوس کیا ہوگا اور جس طرح کے سے وہ صاف آتنگ خوادیوں کو چنوٹی دے رہی ہے اپنے موں سے آتنگ خوادی کہہ کر انہیں بلا رہی ہے وہ حمت آپ کو نہ تو فاروق عبداللہ کے بیان میں دکھی اور نہ ہی محبوبہ مفتی کے بیان میں دکھی فاروق عبداللہ انہیں شیطان تو کہہ رہے ہیں لیکن آتنگ خوادی کہنے میں انہیں شرم آ رہی ہے یہ کہہ لیجئے کہ ان میں حمت نہیں ہے کہ وہ انہیں آتنگ خوادی کہہ کر بلا سکیں ان میں حمت نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سویکار کر سکیں کہ یہ حتیان دھرم کے آدھار پر ہو رہی ہیں اور آتنگ خوادی چاہتے ہیں کہ وہاں سے ایک بھی ہندو وہاں بچے نہیں یہ بات کہنے کی حمت کسی میں نہیں ہے نہ راہل گاندی میں ہے نہ فاروق عبداللہ میں ہیں اور نہ محبوبہ مفتی میں ہیں لیکن اس پریوار کے لوگ یہ بات صاف طور پر کہہ رہے ہیں اسی لیے آج ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دش پرچار کیا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے اور کابل کے بعد اب اگلا نمبر کشمیر کا ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ ہماری سینہ بہت مضبوط ہے وہاں پر ہم نے اپنے بارڈرز کو سیل کر کے رکھا ہے لیکن ہمارے جو وپخش کے نیتہ ہیں وہ ساری ہتیاؤں کے لیے صرف کندر سرکار کو دوشی ٹھہرانا چاہتے ہیں ان آتنکوادیوں کو نہیں کشمیر میں ہندووں کا دمن اور ہتیاؤں کا پیٹرن بلکل تالیبان جیسا ہے جو محمود گجنوی کو اپنا ہیرو مانتا ہے پانچ اکٹوبر کو حکانی نیٹورک کا پرمک انس حکانی اپنے چھوٹے بھائی اور تالیبان سرکار میں گرہ منتری سراج الدین حکانی کے ساتھ محمود گجنوی کی قبر پر گیا تھا جس نے دسویں شتابدی میں گجرات کے سومنات مندر کو لوٹنے کے لیے سترہ بار آکرمن کیا تھا اور اس مندر کو نشٹ کیا تھا لیکن جہادی سوچ رکھنے والے انہ سکانی جیسے آتنکوادیوں کے لیے محمود گجنوی ایک مسلم یودہ ہے ایک ہیرو ہے محمود گجنوی ترکی کے گجنوی سامراجے کا پہلا سوتنتر اور سب سے کرور شاسک تھا جس نے سومنات مندر کا خزانہ لوٹنے کے لیے سترہ بار سومنات مندر پر حملہ کیا تھا اور پھر دسویں شتابدی میں اس مندر کو توڑ دیا تھا گجنوی کے حملے کے بعد گجرات کے راجہ بھیم اور مالوہ کے راجہ بھوج نے اس کا نرمان کروایا لیکن پھر ورش بارہ سو ستانوے میں جب دلی سلطنت نے گجرات پر قبضہ کیا تو اس مندر کو پھر سے نشٹ کر دیا گیا یعنی جن مسلم شاسکوں نے بھارت میں ہندووں اور ہندو مندروں پر حملے کیے وہ سارے لوگ طالبان کے اور افغانستان اور پاکستان کے ان آتنکوادیوں کے ہیرو ہیں اب تک تو کشمیر کے خلاف آتنکوادی آتنکواد کی لانچنگ پاکستان سے ہی ہوتی تھی لیکن اب افغانستان کی زمین اور وہاں کے کٹرپنتی بھی اس میں مدد کر رہے ہیں اور ان کا اگلا نشانہ کشمیر ہی ہے اور اس کے لیے آتنکوادی جو آتنکوادی سنگٹھن اسلام کے کچھ دھرم گرنتوں میں گزوائے ہند کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ خوراسان سے ایک اسلامی سینہ بھارت پر حملہ کرے گی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ خوراسان جس علاقے کو کہا جاتا ہے اس میں آج کا افغانستان پاکستان اور ایران کے کچھ علاقے شامل ہیں کٹر اسلام کو ماننے والے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے ورشوں میں گزوائے ہند اس لیے نہیں ہو پایا کیونکہ اس سے پہلے بھارت پر جتنے مسلمان آکرمنکاریوں نے حملہ کیا تھا وہ اسلام کی کٹر وچاردھارہ سے تو پریرد تھے لیکن ان کا اصلی سپنا بھارت کے دھن اور دولت کو ہی لوٹنا تھا لیکن جو لوگ گزوائے ہند کریں گے وہ بھارت کو لوٹنے کے لیے نہیں بلکہ بھارت کو ایک اسلامیک راشتر میں بدلنے کے ارادے سے یہ حملہ کریں گے اور افغانستان میں جو آتنکوادی سمیں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں جو آتنکوادی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب یہی سپنا دیکھ رہے ہیں اس کے لیے ہندووں کی ہتیا ہی نہیں ہوگی بلکہ ہندووں کے مندروں کو بھی نشٹ کیا جائے گا اور کشمیر میں بلکل یہی ہو رہا ہے دو اکٹوبر کو وہاں انتناک کے بھارگ شکھا مندر میں ایسے ہی توڑ پھوڑ اور آگزینی کی گئی یہ کشمیری پندیتوں کی کل دیوی کا مندر تھا جس میں کٹر پندیوں نے پرتما کو توڑنے کے ساتھ ہی آگ لگا کر اس مندر کی سجاوٹ کو بھی کافی نقصان پہنچایا تو کشمیر میں ہندووں کی ہتیا ہو رہی ہے اور مندروں کو توڑا جا رہا ہے اس خبر سے جڑا ایک لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے جمہو کشمیر میں آتنکوادیوں کے خلاف چل رہے آپریشن پر گرہ منترالے کی ایک بہت اہم بیٹھا کوئی ہے جس میں گرہ منتری عمیت شاہ بھی موجود تھے آتنکوادی ایسے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو سوفٹ ٹارگٹ ہیں جو بازار میں رہتے ہیں دکانوں پر ہوتے ہیں کہیں بھی آسانی سے مل جاتے ہیں اور ان کی ہتیا آسانی سے کی جا سکتی ہے اس لیے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب ایک نئی رنیتی بنائی جا رہی ہے اس گھٹنا پر ویدیش منترالے نے بھی بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ کروس بورڈر ٹیرریزم پر جو ہے پاکستان جو کر رہا ہے اس پر انہوں نے چنتا جتائی ہے ویدیش منترالے نے کہا ہے کہ وہ ہر بیٹھک میں یہ بتاتا ہے کہ آتنکواد کو روکنے کے لیے انتراشتر سمودائے کو کیا قدم اٹھانے چاہیے موسیقی